اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمال و بیلک مرتبہ آپ کا ایسا نوٹیم ڈیوی کی ویڈیو میں تو گائز اس ویڈیو جو مرزا نے اپنا بیان دیا ہے وہ روزے کے حوالے سے کہ بھئی کیا ہم زہر ٹائم اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں اور روزہ اگر توڑیں گے تو کیا یہ سواب ہے یا گناہ اب یہ کیا بہت دیکھتے ہیں اس کیوری ویڈیو میں کیا انہوں نے بیان دیا ہے اور اس میں آپ کتنا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کتنا آپ ایگر ہی ان کے بعد سے روزے تانیستہ توڑ دینے کو بھی گناہ ہے غلط کام ہے مگر نفلی روزوں کے کیا کیا بات ہے اگر کوئی شخص پارا پر مجھے کہتے ہیں آج میں نے آپ کی کھانے کی دامت کرنی ہے یا بارہ زور کے نماز کے بعد تو اس صورتحال میں میں اس کے ساتھ کھالو مجھ میں کچھ گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے نفلی روزہ تو ہے ہی نفلی ہے نا یہ ہنفیوں کے ہاں ایک غلط انہوں نے اقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا آپ نے واجب ہوگا جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کے ٹوٹنے کے اوپر وہ واجب کیسے ہوگی ملت والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے فرس والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے نفلی چیز کیسے واجب ہوگی اس کے ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام اکثر اوقات جب اپنی بیویوں کے گھر تشریف لاتے فجر کی نماز اشراع پڑھ کے سورت بلند ہونے کے بعد تو پوچھتے ہیں ناشتے کے لیے کچھ ہے وہ کہتے ہیں آج کچھ نہیں ہے تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پھر روزے سے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ختم سہری سے لے کے اس وقت تک کچھ کھایا بھی یا نہ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کھاں بیٹھے ہیں تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا اور جب کوئی امہات المومنین میں سے کہتا ہے کہ آج ناشتے کے لیے اویلیبل ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ چی کے ہم پھر افتار کر لیتے ہیں افتار کا لفظ ہمارے ہاتھ تو ویسے غروبی افتار کے بعد روزہ کھولنے کو بولا جاتا ہے افتار جو ہے نا آپ دن کے وقت بھی جب کھولے نا وہ افتار ہی کھلاتا ہے بریک فاسٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے افتار بریک فاسٹ روزہ توڑنا تو یہ انگریزی کی مئر سے ایک تھوڑا ہو گیا کہ یہ توڑنا بن گیا ہے بریک فاسٹ تو روزہ نہیں ہے آپ روزہ ہی توڑ رہی ہوتا ہے آپ کئی ایک برگ ٹیسٹ کرمانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا یہ بغیر فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا تو یہ آپ کی مرضی ہے جی آپ اس وقت روزہ توڑے بھی سکتے ہیں بلکہ نبیر اسلام نے تو اس کی ترقیب دلائیے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے بنا روزہ توڑ دینا ہے اس کو آپ نے پریفس دی یعنی یہ مومنٹ کا اقرام ہے ہمیں کسی کو دعوت دیتے سے کر لیے اگر روزہ سے آئے تو کھانے کا احترام آپ کے لئے بلکہ ترکی ہے جب آپ نے امراض کی بار کی مختلف امراض مختلف دمہ یا حاملہ خوابی ان کے لئے قذاب کر دیا یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے دیکھیں یہ جو پریگنٹ عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو ایک تقلیف جوڑی بھی ہے عبدالعوت ترمزین صاحب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبیر اسلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیئے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے قرآن میں تو دو چیزیں آئی تھی مسافر اور دوسرا بریس یہ اپنے روزوں کی گھنٹی بعد میں پوری کر سکتے ہیں نبیر اسلام نے جو مریض تھا اس کی ایکسٹینشن کر دی تھے اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی کہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریگنٹ عورت کو بھی تاخل کر دیا کہ یہ بھی موقوف کر سکتی ہے اپنے روزوں کو بعد کے دنوں کے لئے لیکن اب اس میں ایک کرٹیکل سیچویشن ہے جس سے اکثر ہوتا ہو گزرنا پڑتا ہے پہلے وہ آلماس نو مہینے پریگنٹ رہی پھر دو سال تک دودھ پلاتی رہی پھر پریگنٹ ہوگی پھر دودھ پلاتی رہی یوں کرتے کرتے سات آٹھ سال گزر گئے اور سات آٹھ سال کے روزے کب وہ ان کی قضاء کرے گی تو یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا اللہ اس کا اس کے تحت پھر صرف وہ فدیہ دے گی کہ ایک روزے کے ایک ویلنٹ ایک مکہ کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے گا تو یہ اس کا فدیہ دا ہو جائے گا اب اسے اتنے نظر روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ایک عورت کو اپنے سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے جو سات آٹھ روزے رہ جاتے ہیں اس کی بھال وہ قضاء دے گی اور وہ قضاء اس نے اگلی رمضان سے پہلے پہلے دے لی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرمیوں کے روزے چھوٹیں آپ سب بھی ہمیں قضاء دے لیں لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ نے قضاء دے لی ہے اور خود بہاری مسلم میں آتا ہے کہ اممائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوڑتے تھے میں اگلے سال شابان میں پر اس کی قضاء دیتی تھی کیونکہ شابان میں نبی الاسلام روزے رکھتے تھے اور وہ مسلمشی میں حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خانون کی اجازت کے گویا روزہ نہیں رکھ سکتی وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی الاسلام شابان میں روزے رکھتے تھے اس لئے اممائشہ کہتی تھی کہ اب تو اٹی میڈلی مجھے اجازت مل گئے میں وہ ان روزوں کی قضاء بھی کروں بہت ہے حضور چاند کی رویت کے مسئلے پر جتنی بات کی جائے کام ہے ہمیں بہتر چونتر سال ہوگے آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لی ہے اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت حلال کمیٹی نام کی یہ کمیٹی موجود ہے میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف ملاقات ہوئی اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے ایک قانون بناوے ہم سب اس پر روزے رکھی لیتے ہیں آپ کیا تو جی کمیٹی موجود ہے اس کے بعد اچھتک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے پر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا اصل میں اس کی رویت کا فلسفہ کیا ہے حضور کی زمانے میں کیسے ہوا کرتا ہے تو آج اگر ہمیں یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے مشروع فرمایا رویت کو اور آپ نے فرمایا اگر رویت نہ ہو چاند کی فیزیکلی نہ دیکھو پھر شابان کی تیس کی گنتی پوری کرو باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک کیپی کا اختلاف ہے پاکستان کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بلکل وہ کیپی کے اس سے متاثرین ہے کبھی یہ ہوئے کہ کراچی والوں نے رویت حلال کمیٹی کا اڈسین ماننے سے انکار کر دیا پھر جو کیپی کے اندر ڈومینٹ بے فکر ہے وہ دیوبند ہے ان کے بھی جو ڈومینٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نہیں تھی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا میرے حال ہے پاکستان کی جو رویت حلال کمیٹی ہے یہ دنیا میں چند جو رسپونسبل کمیٹی ہیں ان میں سے ایک ہے کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہیں بڑے علماء رکھے ہیں اور وہ ایگری کرتے ہیں اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسیز بھی یوز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آگ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں دربینیں لگائی ہوئے ہوتی ہیں محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رویت کو وہ کنفرم کرتے ہیں باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جیس سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو یہ تو مسئلہ بلکل غلط ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیکٹڑ ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد تو ابن باس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے یہ بالکل کلیر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں یہی حدیث جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے یہی حدیث امام ابن عبدالبر نے بھی لی ہے اور بقیدہ اس کے اوپر امام ترمزی نے بقیدہ باپ باندھا ہے امام ابن عبدالبر نے بھی باپ باندھا ہے انہوں تو اس سے زبردست باپ باندھا ہے کہ اندلس کی رویت خوراسان کو کفائیت نہیں کرے گی وہ دو ایکسٹریم سینا مسلم امپائر کی ایک طرف اندلس سپین اور یہاں خوراسان افغانستان انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے اور امام ترمزی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے تو یہ بات ہی غلط ہے پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہ ہی پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں سعودیہ کی پاک پیج میں کوئی ڈالی ہوئے یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کے اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے آج بھی مور دن ایٹی پرسنٹ مسلم نان ارابک لوگ ہیں یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے تو یہ بلکل غلط ہے ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک جی ایم ٹی پلس فائیو میں لائی کرتا ہے ایک ہی ٹائم زون ہے اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جیلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ پچاس منٹ کی ہے گجرات میں چاند نظر آ گیا جیلم میں مطلع جو ہے عبر آلو تھا چاند نظر نہیں آیا تو ہمیں سائنٹیفیکل یہ چیز پتا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا لیکن رویت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی تو ٹھیک ہے اب جیلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں لیکن سعودیہ کو یہاں نہ نہ لے آئے کیونکہ ہمیں تو سورٹ فیر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر باز کو اچھاند نظر آتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائے ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہو سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے میں مگر وہ شمسی کلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مقاطبے فکر ہیں کچھ بوری بھائی ان کی اصب بنا بہت ہے تو وہ فالو کر رہے ہیں نا اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کلنڈر کو فالو کرتا ہے اس کے باوجود ہر چار پانچ سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ کزا دے دیں تو انہوں نے امریکن کلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آگئی بھائی جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آگیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اگر اٹھائیس دن بعد نکلا ہے چاند تو مسئلہ تو ہوا ہے نا کہ میں نے ادھر سے کچھ کر لیا ہے تو جی گئی سب نے پوری ویڈ دیکھیں مرزا علی کی تو بھائی اب اس میں وہ نفلی روزہ کی بات کی گئی ہے کہ بھائی نفلی روزہ آپ زہر ٹائم کو دعوت دیتا ہے کسی ٹائم بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن کئیوں کے رزدے کی روزہ پاکڑنا گناہ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں اپنی ذاتی رائے دیں کہ نفلی روزہ رکھنا براقل یہ اس کو توڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے کسی بھی وجہ ساں نے توڑ دیا ہے تو باقی روزہ کو توڑ رہے ہیں وہ تو آپ کو کا مجرمانہ دینا بڑے گا تو اس میں معافی ہے یا نہیں ہے میجرے تو کہہ روزہ مافی ہے آپ اس میں کہا گئے تھے میں اپنی ذاتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوں آپ کو اچھی سینے خیلقے پتا کے لیے اللہ حافظ